اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اورنچ ٹیک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ کیک نہائیتی سوفٹ اور بہت مزی کا بنتا ہے یہ کیک آپ شام کی چائے کے ساتھ بنا کے رکھیں یا کسی بھی دعوت کے لیے بنائیں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اس کی ریسپی بہت ہی آسان ہے اور یہ وداوٹ آون بنے گا اب اس کے ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو اس میں چاہیں گی آئل ہمیں ہاف کپ چاہیے ایک گلاس ہمیں میدے کا چاہیے اور ایک ہی گلاس ہم بیکنگ پاورڈر دو کھانے کے چمچ ہم نے اس میں ڈرائک میل کے لینے آپ کوئی سب ہی یوز کر سکتے ہیں میں نے نیڈو لیا یہاں دو کھانے کے چمچ ہمیں کوکو پاورڈر کے چاہیے دو انڈے اور ایک ہم نے اورنچ لینے اب ہم نے کچھ چیزیں بلینڈر میں ڈال لیے پہلے ہم انڈے توڑ کے ڈالیں گے اتیاز سے ڈالی گیا کوئی چھلکا اندھر نہ جائے پھر ہم اس میں شوگر شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اورنچ چیز میں شامل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح چھلکا ہوتا لینا ہے اور اس کو ہم نے کاٹ اس کے اندر سے بیچ نکال لینا ہے کیونکہ اگر ہم بیچ ڈالیں گے تو وہ کڑوا ہو جائے گا سارے بیچ نکالیں گے اس طرح اور جو اورنچ کی سلائس ہیں وہ ہم بلینڈر میں ڈالیں گے بلینڈر میں ان تینوں چیزوں کو ہم نے ڈالنا ہے اس طرح اور پھر ہمیں اس کو بلینڈ کریں گے اس کو ہم نے اچھی طرح بلینڈ کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح اس کو بلینڈ کریں گے تاکہ بہت اچھا سا پیسٹ تیار ہو جائے ہم ایک ساف باول لیں گے اس میں ایک مکشر کو ڈال دینا ہے پھر اس کے اندر ہم نے آئل شامل کرنا ہے آئل کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے اس کے اندر جب آئل بہت اچھی طرح مکس ہو جگا پھر ہم اس میں میدے کے ڈالیں گے ساتھ ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ یہ یاد رکھیں گے ایک چائے کا چمچ ہے اس سے زیادہ نہیں درائی ملک دو کھانے کے چمچ ٹالیں گے اس میں اس کو ہمیں اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کیک میں جتنی چیزیں ڈالتی ہیں وہ مومنٹ آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں اس نے کوئی ایکسٹر چیز ٹالنے کی ضرورت نہیں پڑتی آج کل جو سیچویشن ہے اس کے مطابق آپ اپنے گھروں میں خود بنا کے یہ رکھیں تاکہ آپ کے گھر جب بھی کوئی گیس ٹرائے آپ فوراں ان کو چائے کے ساتھ بنا کے دیں اب میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے ایک پاول میں پہلے میں ہاف ڈال دوں گی اس میں ہم نے کوکو پاورڈر ڈال دینا ہے کیونکہ بچوں کو چوکٹے پلیور زیادہ اچھا لگتا ہے تو ہم اس میں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اسی طبیعت حراب ہونے کے وجہ سے آواز میری کافی بیٹھے ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے معذرہ چاہتی ہوں کوکو کو پاورڈر اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو ان دونوں کو ہم نے سائٹ پہ رکھنا ہے اور ایک موڈل لے نے اس میں سب سے پہلے ہم نے گریز کرنا ہے اس کو اچھی طرح میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہوئے اسے پہلے ہم اس کے اوپر چوکلیٹ فلیور بیٹر ڈالیں گے یہ ہاف ڈال ریو میں اور اس کو اچھی طرح ہم نے ساری طرف پھیلانا ہے تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اس کو پھر اس کے اوپر باقی جو ہم نے کوکو پاورڈر تھا گولٹ ڈال دیں گے اس کو ہم نے ساری طرف اچھی طرح پھیلانا ہے اور اس کو بھی ٹیپ کریں گے پہلے ہی میں نے دیچکریٹ کو گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا چولے پہ یہ گھرم ہو چکا ہے اچھی طرح اور جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے کیک کا وہ ہم اس میں رکھیں گے آپ اس کے نیچے کوئی سا بھی بٹن رکھیں بس اس کو تھوڑا سا اوپر ہو کیک اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے ہم نے لو فلیم کر دینا ہے اس کا اور 45 منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے دوران اب آپ نے بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں باقی پھر ہم نے اس کو آدھا گھنٹے کے بعد ہم یعنی 30 منٹ کے بعد میں اس کو دیکھوں گی کہ یہ کس ٹیش پر آیا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر آیا ہے اس کا اور اس کا بہت پیارا ڈیزائن بن چکا ہے ہودی اور اس کے ساتھ جو بیٹر تھوڑا سا بچا تھا وہ میں نے کپککک کی صورت میں بنا دیا ہے ابھی اس کو پکنا ہے یہ تھوڑا سا کچھا ہے اندر سے ابھی ہم دوبارہ کور کر دیں گے اس کو اور پورے ٹائم پر ہم اس کو دیکھیں گے پھر ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کیک بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ابھی یہ گرم گرمی ہے میں اس کی سلائس کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ کتنا سوفٹ ہے اس کا سلائس میں آپ کو دکھاتی ہوں اٹھا کے یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور بہت مزے کا بن ہے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا چار دن کے لیے آپ انہیں اس کو محفوظ کرنا ہو تو ایٹ ایٹ باکس میں آپ اس کو ڈال کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو آرام سے تینکیو سو مچ ان سب لوگوں کے لیے جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ مجھے اس طرح اپلیشیٹ کرتے رہیں میں انشاءاللہ اچھے اچھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور شامل رکھے گا اگر آپ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ آسان سے آسان ریسپی شیئر کروں اس لئے آپ میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگ آسانی سے چیزیں بنا سکیں اگر آپ کو یہ ٹکے کی ریسپی پسند آئی ہو شیئر لائک کیجئے گا اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا اللہ حافظ